سب سے پہلے ایم آئی ایم کی پاس چلتے ہوئے وارس پتھان صاحب بار بار آپ لوگوں کے لئے کہا جاتا ہے آپ نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے تو یہ جو لڑائی اس وقت انڈیا گھڑ بندن کے بھیتر چل رہی ہے الگ الگ راجیوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ہم تین میں تیرہ میں نے دیش کی راجنیتی کے اندر ہے ہم کو بہت ادھیکار ہے جیتنا ادھیکار ان کو اس سے زیادہ ادھیکار ہم کو ہے چناؤ لڑنے کا ڈیموکرسی مضبوط کرنے آئے ہم اب نہ تو ہم ڈی اے کا حصہ ہے نہ ہی ہم یہ آئے ہیں ڈی اے کا جو گھڑ بندن بنا ہے اس کا حصہ ہے ڈی اے کا تو ہم کبھی بنی نہیں سکتے مگر ہی حصے میں بھی ہم تو ہمیشہ سے یہ بولتے ہیں نا کہ آپ کے پاس تو چھبیس سے اٹھا بھی سارے دل ہے بڑے بڑے چیمپئنس آف سیکیوریزم آپ کے پاس ہی پورے موجود ہیں تو آپ کو یہ موڈی سے لڑنا ہے تو ایڈیلوجیکل فائٹ کرنا پڑے گا مگر یہاں تو ایک مسلمان کا نام لینے کہ بھی ان لوگ کو تکلیف ہوتی ہے ڈرتے ہیں تو کس طرح سے پھر آپ فائٹ کرے گے مسلم ووٹ چاہیے مگر مسلم نیتا تو ان کو مانتا ہی نہیں ہے کہیں پر بھی اب دوسری بات یہ کہ موڈی جی نے بھی ڈی اے نے تو پوری طرح سے اپنی تیاری کر لیے چیترا جی آپ ہم پورے دیش نے دیکھ لیا ہے مگر انہیں اپنا میں جو مدہ رکھا ہے وہ ہے پولرائزیشن دھروی کرنٹ جس کے اندر وہ ماسٹر ہے اور شروع ہو گیا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کس طرح موڈی نے اپنی ایک سانسط کو کہا کہ جائیے سدن میں کھڑ رہیے مسلمانوں کو گالیاں دیجئے وہ مسلمانوں کو گالی دے رہا ہے پیچھے دو پورو منتری بیٹھ کے ہس رہے ہیں گالی دینے کے بعد اس کے خلاف ایکشن تو کوئی نہیں لی جاتی سریف ایک سسپینشن کا چھوٹا سا نوٹیس بھی نہیں دیا جاتا خالی وارننگ اور اب تو اس کو پرموشن دے دیا گیا کبڈی کا اس کو پریسیڈنٹ بنا دیا گیا ٹونک کا انچارج بنا دیا گیا سمجھ چکی ہے اس کو چاہیے وکاس وہ وکاس جو موڈی جی نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپیہ تمہارے اکاؤن میں جمع ہو جائے گا وہ کپ کریں گے دو کروڑ یوہوں کو جو روزگار دینا تھا وہ روزگار ان کو کم ملے گا وہ سوال کر رہی ہوا بیگائی در جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے وہ کپ نیچے ہوگا اس پہ سوال کیا جا رہا ہے تو ان کے پاس اس سوال کے جواب تو ہے نہیں مگر موڈی جی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں پھر تے وہ صرف جملہ بن گیا وہ آپ ہم سب نے دیکھ گیا کس طرح سے یہاں پہ ہو رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کر رہے ہیں دس سیکنڈ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کی جا رہی ہے انہی کے راجیے کے اندر مدیہ پردیش کے اندر دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے بارہ برس کی بچی کا بلاتکار ہوا وہ بیچاری رستے میں چلتے رہی تین گھنٹے تک لوگوں کے دل اتنے ناسور ہو چکے کہ کوئی اس کو مدد کرنے کو تیار نہیں تھا بعد میں مدد ہوئی اب گرفتار کیا مگر شیورا سنگھ چوان نے ایک ٹوٹ کر کے کنڈیمنیشن نہیں ارے ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی درند ہے اس میں انوالڈے ان کو سک سزا ملے پاسی سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے مگر یہ لوگ سب چناؤں کے اندر بیزیے تو پھر سپکا سا سپکا بھی کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھو یہ صرف اور صرف ایک جملہ ہو گیا اور ہم کو امید بھی نہیں ہے کیونکہ جو لوگ بلکی سبانوں کے بلاتکاریوں کو کھلی فیضاؤں میں چھوڑ دیتے ہیں وہ کل اگر ان کو ارےز بھی کریں گے تو بھی کھلی فیضاؤں میں چھوڑ دیں گے سنگیت راگی جی ان کی بادوں پر آپ جوابات مجھے ایک جین کو لے کر بھی انہوں نے سوال پوچھے ہیں اور ایک اور میں ہے تو پون سوال یہ دھروے کرن کو لے کر اس کی بھی پولٹیکس میں بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے راجی خان کو اٹھا کر دیکھ لیں دوسری راجیو کو اٹھا کر دیکھ لیں دیکھیں پہلی بات تو کی یدی ایک سمودائے الفسنکھک واد کی راجنیتی کرے گا تو بہت سا خیق واد کی راجنیتی آٹومیٹک ہوگی یدی minority minority کے نام پر polarize کرے گا تو majority majority کے نام پر polarize کرے گا ہی کرے گا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے بھارت میں بھی ہوگا دوسری بات مول مدے پر آتے ہیں آپ کا جو آج topic ہے کہ بھائی انڈیا گٹھ بندن کا کیا ہوگا دیکھیں انڈیا گٹھ بندن کل بھی i.n.d.id.a ہے یعنی ki doubtful تو یہ ہمیشہ ہے نہ کل انڈیا گٹھ بندن ساتھ تھا نہ آج انڈیا گٹھ بندن ساتھ ہے نہ آنے والے بھوش میں ہے دیکھیں 2019 کے اندر بھی ممتا بنرجی نے ان کو آمنترن دیا تھا کہ کانگریس پارٹی اور سی پی ایم دونوں مل کر کے چناؤ لڑے یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں آئے بینگلور کے بعد تیسرا جو ممبئی میں ان کا ابھی جو بیٹھک ہوئی تھی ممبئی کے بیٹھک کے بابجد انہوں نے جولائی مہینے میں جو پنچایت کے چناؤ ہوئے تھے اس کو لے کر کے ترینمرو کانگریس سے بہت کٹاکچ کیا تھا کانگریس پارٹی اور سی پی ایم کے گٹھ بندن کو لے کر کے یہ جتنے بھی ریجنل پارٹیاں ہیں آپ یہ مان کر کے چلئے کہ پنجاب کے اندر کانگریس پارٹی کو پراست کر کے پیٹ کر کے آم آدمی پارٹی وہاں پر کڑی ہوئی ہے اور آم آدمی پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جس اسپیس کو اس نے کانگریس سے چھینہ ہے وہ اسپیس دوبارہ کانگریس کے پاس جائے اس لئے پنجاب کی راجنیتی میں یہ ٹکراؤ آپ کو ہمیسا دیکھنے کے لئے ملے گا اور یدی پنجاب کے جو نیتر تو ہے اس کی اوہیلنا کر کے یدی کانگریس پارٹی ایسا خوش کرتی ہے تو یہ حالہ تو ایسے ہی ہوگی جیسے بھارتی راجنیتی میں بیہار کے اندر نیتیز کمار آ کر کے فل پھول گئے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بیدھائیکوں کی سنکھیا جو تھی وہ جادہ تھی اور اس سمائے کندر کی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتیز کمار کو کھڑا کیا وہی نیتیز کمار جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھسما سور بن گئے تو یادی کوئی بھی چھتری یہ پارٹیاں آج کے دن میں جو کانگریس کو پیٹ کر کے کھڑا ہوئے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس پرکار سے ہو یہی کارن ہے کہ یہ سب بارگیننگ ٹیک لیکن اس کے پاہلے ہی ایک جھٹا تو بنی ہوئی ہے نا دیکھئے میں آپ کو دس سکتے میں ختم کروں ایک جھٹ ہو کر ہوں گا تو بھر رہے نا نجر آتے ہیں ساتھ ساتھ ہے نہیں نجر آنا اور ہونا دونوں میں انتر ہے یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں لیکن پریس کانفرنس ساتھ نہیں کرتے ہیں کوئی ان کا جو ہوتا ہے وہ پریس ریلیج ساتھ نہیں نکلتا ہے کسی چیز پر سہمتی نہیں ہو پاتی ہے پیوز جوشی جی اور کسی پیوز جوشی جی سب سے پہلے آپ کی پاس آتے ہوئے آپ آماد بھی پارٹی کی ویچار دارہ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے آماد بھی پارٹی کی جو سرکار ہے پنجاب میں وہ کانگریس کی ویدھائی کے ساتھ ایسا پرتاب کیوں کر رہی ہے ویدھائی کھیرا کا یہ کہنا ہے کہ میری جان کے ان کو جو شبد کا استعمال کیا گیا ہے میں وہی بتا دیتی ہوں وہ پوری طرح سے بدلے کی کاروائی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری جان خطرے میں ہے سرکار سے یہاں تک ان کی اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اسی کانگریس کے ساتھ دلی میں ہنکار بھر رہے ہیں یہ موڈی کو ہرارا ہے اسی کانگریس پارٹی کے ایک ویدھائی کے خلاف اس طرح کی بڑی کاروائی آپ لوگ کر رہے ہیں ایسے کیسے ایک جھٹ رہیں گے پھر دیکھئے ایک بات ہوتی ہے راج دھرم کی دوسری بات ہوتی ہے راج نیتک دھرم کی راج دھرم اور راج نیتک دھرم دونوں الگ الگ چلتے ہیں بھگون سنگھ مان جو ہے اور راج دھرم کا پالن کر رہے ہیں پنجاب کے مطلب کی مطلب کی روپ میں اور آج دھرم کا پالن ہو رہا ہے اگر بندن کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی آٹوکریٹک سرکار کو نکالنے کے لیے ستہ سے بے دکل کرنے کے لیے نہ صرف ستہ سے بے دکل کرنے کے لیے پچیس پرکار سے انسیٹیوشنل کا مسیوز ہے وہ بند کرنے کے لیے انسیٹیوشنل مسیوز کو بند کرنے کے لیے جو سانگٹرنگ گھاچہ ہے جو سمویدان ہے اس کی رکشہ کے لیے اگر بندن مرا ہوا ہے کہیں بات پنجاب سے ہم آگے بڑھیں گے کہ انڈیا گھر بندن کی کیا پتار ہیں نہیں نہیں پنجاب سے آگے باد میں بڑھیں گے پہلے پنجاب پر ہی رہتے ہیں پنجاب کی آج کی سب سے بڑی خبر ہے آج دن پر سب سے زیادہ چرچہ خیرہ کے بیان کو لے کر ہی ہوتی رہی آپ نے دو باتیں بری ہے رتاب باجوا نے جو دھمکی دی کیا اس کا ایکشن اس کو مانا جائے دیکھئے میرا صرف یہ کہنا ہے کوئی ایکشن اور ایکشن نہیں ہوتا ہے جو بھی ایکشن ہوتا ہے گورنمنٹ کے دوانا وہ صرف اور صرف گورننٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے رانگیتی سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے آپ کے پرشن کے دو بھاگت ہیں ایک پرشن کا بھاگتہ پنجاب میں جو ہوا ہے وہ اڈوسا جو تھا کہ دلی میں یا پاکید میں پورے دیش میں جو انڈیا ہیڈ بندن کے ساتھ میں کڑے ہوئے ہیں اس کا جواب میرے کیا سے یہ تو سہولیت کے ساتھ سے پریبھاشت کر لیا جاتا ہے یہ تو سہولیت کی پولٹیکس ہے آپ اسی کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر لڑائی لڑ رہے ہیں ہر ایک جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں جا رہے ہیں اس میں بی جے پی سرکار کی خامیہ گنا رہے ہیں اور اسی کے ایک بڑھائی کے ساتھ اس طرح کا اگر سلوک ہو رہا ہے تو کانگریس بتحسین پناہ والا نے بہت سارے کٹاکش کیے ہیں آپ لوگوں کے اوپر بھولے کی کاروائی کر رہے ہیں آماد بھی پارٹی کی سرکار کانگریس کے بڑھائی کو پولے گا پورا آدھیکار نے کٹاکش کرنے کا تحسین دی کو پورا آدھیکار ہے پورا آدھیکار ہے جو بات آماد بھی پارٹی نے جو کڑی ہے یدی کچھ اس میں گڑھ بڑھ ہے مانی جیے تو اس کو بھی تیر کر دے گا ابھی جو بات ہے اس کو ہم ایکسٹرپولیٹ کرنے کا کوئی بہت زیادہ مطلب نہیں ہے مجھے پردیش میں بھی پھٹے گا اور وہی پارٹی وہی نیتا وہی بدھائک چناو میں جاتے ہیں اور انہی کے بلبوتے جو بڑے بڑے نیتا ہیں وہ چناو لڑتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر اگر ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو پھر آپ لوگوں سے پلٹ کر سوال پوچھا جائے گا ملکہ جن بھڑگی کی اوش اس پورے ماملے میں کیا کہا گیا ہے ایک بار سن لیتے ہیں اس کے بعد چرچہ میں آگے بڑھیں گے انہیے اگر کوئی کرتا ہے تو بہت جن ٹھکتا نہیں اور کوئی انہیے ہمارے اوپر کرے گا تو انہیے سہن کرنے والے لوگ ہم نہیں ہیں انہیے اگر کوئی کرتا ہے تو بہت جن ٹھکتا نہیں اور کوئی انہیے ہمارے اوپر کرے گا تو انہیے سہن کرنے والے لوگ ہم نہیں ہیں انیائے بہت دنوں تک چلتا نہیں ہے اور انیائے سہن کرنے والے لوگ ہم لوگ نہیں ہے پیو جوشی جی دو لائن میں جب بات دیجئے اس کے بعد میں باقی مہمانو کے پاس جاؤں گی اب سیدھے کانگریس پارٹی کے ادھیکش کی اور سے یہ بڑا بیان آیا ہے دیکھیں جو انیائے اور انیائے کی بات ہے وہ نا کانگریس پارٹی کے ادھیکش ترائے کریں گے نا بارتی جن کا پارٹی کے ادھیکش ترائے کریں گے کیا نہیں ہوا ہے اس دیش میں نیائے لیتے کرتا ہے وہ کوئی تائے نہیں کرتا باقی سب کو اپنا اپنا مت ماننے کا عدیقار ہے کیا یہ ماننا ہے پرسنلی سپیگنگ کی بھائی جس پیگار کے بیانوں سے بچا جانا چاہیے یادی آپ کو ایک لانگ لاسٹنگ گھڑ بندن اور یادی آپ کو ایک مضبوط گھڑ بندن کی آجتا ہے تو اور یہ جو شروعات کری جاتی ہے سبھی اتنی زیادہ ہے جیسے جیس کے چناف کی تاریخ سامنے آئے گی اس کے بعد کیا ہی ہوگا یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے پورا پشم اتر دکشن چاروں طرف سے اسی طرح کیسٹی ہے